بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر کمپیر کر رہا ہے ونڈوز کو with open systems open systems وہ سمجھے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے open ہیں پبلک کے لیے open ہیں ان کی ساری code available ہے اور اس کے اندر جو changes کی جا سکتی ہیں اور جو changes کی جاتی ہیں وہ بھی لوگوں کو available ہیں ان ایسے systems کو ہم open source system کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ windows یہ open source system نہیں ہے اور اس لیے لوگ اس کو prefer نہیں کرتے لیکن on the other hand اگر ہم دیکھیں تو جو open systems ہیں ان کے اندر کچھ ایسے disadvantages ہیں جو کہ ہمیں windows کے اندر نہیں نظر آتے windows ہمیں کچھ ایسے advantages دیتی ہے جو کہ ہمیں open systems کے اندر نہیں نظر آتے اور open systems کی جو strengths ہیں وہ ہمیں تقریباً ساری windows کے اندر نظر آتے ہیں تو اس چیز کو تھوڑا سا ہم detail کے ساتھ discuss کرتے ہیں ایک ہمیں چیز نظر آئے گی uniform implementation جب open systems ہیں تو وہ publicly open ہیں public اس کے اندر کوئی بھی changes کر سکتے ہیں جو changes کی ہیں وہ بھی by law open ہی ہوں گی ان کو as a open source اس کو as a closed system نہیں use کر سکتے تو لیکن windows کے اندر کیا ہے کہ windows کے اندر ایک ہی prop writer ہے تو جو بھی changes ہونی ہیں اس ہی نے کرنی ہے تو وہ ساری changes جو ہیں وہ standardized ہیں اس لئے کوئی non-standard چیزیں جو ہیں وہ آپ کو زیادہ تر دیکھنے کو نہیں ملیں گی اس کے علاوہ جو products ہوتے ہیں operating system کے products جو operating system کی utilities ہیں اور operating system associated جو drivers ہیں اور مختلف قسم کے جو products ہیں وہ products جو ہیں وہ specific companies ہی بناتی ہیں وہ کیونکہ کئی ایسے چیزیں ان سے associated openly available نہیں ہیں اور وہ specific companies ہی بناتی ہیں تو اس کے اندر اچھی quality کہ ہمیں products available ہوتے ہیں rather than کہ ہر شخص اگر ایک کوئی بڑا اچھا programmer نہیں بھی ہے اس کو چیزیں openly available ہیں اور وہ بھی اس طرح کے products بنانے شروع ہو جائیں اور وہ بھی market میں استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو ان کی performance اتنی اچھی نہیں ہوگی اور پھر اس کے علاوہ open systems کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ open systems جو ہیں for example Unix جو ہے یہ تقریب مہار قسم کے hardware کے ساتھ اس کی implementation available ہے جو کہ windows میں نہیں ہے in fact windows جو ہے وہ کئی قسم کے hardware platforms کو support کرتی ہے تو یہ بھی argument جو ہے اتنا valid نہیں ہے on the other hand اگر ہم یہ کہنگ جی open system جو ہے وہ زیادہ interoperable ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ windows کی interoperability جو ہے وہ بھی بہت powerful ہے windows جو ہے ہمیں number of libraries provide کرتی ہے جو standard libraries ہیں جو ANSI libraries ہیں وہ ساری windows کے اوپر available ہیں windows کے جتنے بھی compilers ہیں CE کے ان ساروں کے اندر وہ libraries available ہیں آپ چاہیں تو ان کے اندر program لکھ سکتے ہیں ان کو use کر سکتے ہیں windows اس میں کوئی اتراز نہیں کرتی کوئی problem نہیں کرتی low level کے اوپر اس کی support windows کے اندر available ہے پھر sockets available ہیں sockets ہے ایک بڑا important قسم کا resource ہوتا ہے جب بھی آپ انٹر نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں ایک کمپیوٹر کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ communicate کرتا ہے تو software level کے اوپر جو resource جس resource کے through communication ہوتی ہے that is a socket تو sockets available ہیں windows sockets کو support کرتی ہے again اس کے وجہ سے interoperability جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے RPCs remote procedure calls available ہیں remote procedure calls ایسے functions ہیں جن کو آپ remotely execute کرتے ہیں local computer کے اوپر نہیں کسی remote computer کے اوپر وہ procedures available ہیں اور اس کا windows نے ایک architecture دیا ہوا ہے اور آپ چاہیں تو windows کے systems use کرتے ہوئے remote procedure calls کسی دوسرے computer کے اوپر perform کر سکتے ہیں remote computers کے اوپر perform کر سکتے ہیں تو again ہم دیکھتے ہیں کہ remote procedures calls کی مدد سے interoperability ہے ایک computer جو ہے وہ کسی remote computer کے ساتھ communicate کر سکتا TCP IP کی support available ہے TCP IP آپ کو پتا ہے networking کا most important protocol ہے internet TCP IP protocol کو use کرتا ہے جتنے بھی computers through internet connected ہیں وہ سارے TCP IP کے through communication کرتے ہیں اور TCP IP itself is a open system یعنی کہ مختلف قسم کے computers آپس میں communicate کر سکتے ہیں تو اس لئے windows TCP IP کو support کرتی ہے تو even کسی دوسرے winter کے computers جو ہیں ان کے ساتھ بھی communication ہو سکتی ہے through TCP IP پھر x windows x windows جو ہے وہ unix کا graphical interface ہے x windows کے لئے بھی اس کے اندر client server applications کے لئے support available ہے اور اس کے علاوہ اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو آگے چل کے ہمیں پتا چلیں گے جو interoperability کو support کرتی ہیں بھائی کسی دوسرے 分 U بھائی بتش SAF ایییی کا